اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہوپلی آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میرا جو ہمارا سیکنڈ یونٹ چل رہا تھا ری پوڈکشن ان پلانٹس وہ ختم ہو چکا ہوایا ہے اس کے ہم نے فورڈ لونگ کسٹن ہی کرنے تھے اور وہ فورڈ ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں باقی اس سے پہلے ہم نے شورٹ کسٹن بھی کمپلیٹ کر لی ہیں اب بعد آتی ہے اوبجیکٹیو کی جو آپ کا اوبجیکٹیو ہم نے کرنی ہے وہ آپ کی بک میں تو کمی دی ہوئی ہے تو اس کے لحاظ سے ہم نے جو آج کی لیکشن میں ہم نے اوبجیکٹیو کرنی ہے اور وہ اوبجیکٹیو جو آپ لوگوں نے اپنی نوٹ بک پر نوٹ ڈاؤن بھی کرنی ہے اور اس کو لین بھی کرنا ہے تو اوبجیکٹیو کرنے سے پہلے ہم ایکسرسائز جو ہے وہ دیکھیں گے ایکسرسائز میں جو چیزیں کرنے کے لیے ہیں جو بار بار ریپیٹ ہوئی ہیں جو ہم نے آلڈاڈی کی ہوئی ہیں وہ ہم نہیں کریں گے باقی ہم کریں گے تو یہ اس کا یہ پیج نومبر 24 پر اس کی ایکسرسائز ہے جو ہم نے کرنی ہے تو بیٹا سب سے پہلے ملٹیپل چوئس قائسنز دی initiated mcqs دی ہوا ہے آپ کو وہ آپ لوگانے recommendations سب سے پہلے mc کی ہے which part of the flower protect it when it is a bird پلانٹ فلاور کا کون سا پارٹ ہوتا ہے وہ اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے جب وہ برڈ سٹیج میں ہوتا ہے جب بھی کھولا نہیں ہوتا تو انثر کو میل پارٹ ہوتا ہے نیکٹری جو ہوتا ہے اس میں تو نیکٹر پڑیوس ہوتا ہے پیٹلز جو ہوتے ہیں وہ تو برائٹ کلر ہوتے ہیں اور انسیکٹس کو ٹریک کرنے کے لیے دوتے ہیں بچتا ہے سیپلز ہیں جو سب سے لوئر والا پارٹ ہوتا ہے وہ ہی اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے تو آپ سیپلٹی کریں گے which part of the flower produce pollens نیکسٹ آپ کو کہا جاتے ہیں کہ فلاور کا کون سا پارٹ ہے جو پولنز پڑیوس کرتا ہے تو پولنز آپ کو پتا ہے انثرز میں پڑیوس ہوتے ہیں نیکٹری میں بھی نہیں ہوتے پیٹلز میں بھی نہیں ہوتے اور سیپل میں بھی نہیں ہوتے تھرڈ ون آ جاتے ہیں on which part of the flower do pollen grains land during pollination کہ pollination کی دوران جو pollen grains ہوتے ہیں وہ کس پارٹ کی اوپر جا کر گرتے ہیں لینڈ ہوتے ہیں تو پولینیشن کے اگر آپ کو definition یاد ہو تم کہتے ہیں کہ pollen grains are carried from anther to stigma تو یہاں آپ کس کو ٹک کریں گے stigma کو اس کے بعد جاتے ہیں which of these is the correct order of events during the reproduction in flowering plants کہ flowering plant کی reproduction ہوتی ہے اس میں sequence بتائیں کیا سب سے پہلے fertilization ہوتی ہے پھر germination ہوتی ہے پھر pollination ہوتی ہے no سب سے پہلے germination کبھی بھی نہیں ہوتی germination تو last میں ہوگی سب سے پہلے pollination ہوتی ہے اس کے بعد fertilization ہوتی ہے پھر germination آتی ہے تو اس میں آپ C والا ٹک کریں گے اس کے بعد آتا ہے fully developed ovary with seeds inside is called ہم کہتے ہیں جب flower پورا بن جاتا ہے تو اس کے پارٹ کس کس میں convert ہو جاتے ہیں تو جو ovary ہوتی ہے وہ fruit میں convert ہو جاتی ہے اور یہ میں پتہ ہے تو ہم اس پہ fruit پہ ٹک کریں گے اس کے بعد جاتے ہیں true falls سہ پہلا آپ کا truth ہول ہے a stamen is the male reproductive organ of a plant یہ true ہے some pollen grains have wings to help them stick to the bodies of insects yes یہ بھی true ہے کچھ pollen grains ہوتے ہیں ان میں wings ہوتے ہیں wings مطلب چھوٹ چھتے feeder لائے ان کے wings ہوتے ہیں جو bodies کے ساتھ attach ہونے میں stick کرنے میں مطلب چپکنے میں help کرتے ہیں cross pollination is when the pollen grain from one flower lands on the stigma of the same flower یہ false ہے کیونکہ cross pollination میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں pollen grains انثر سے stigma تک جاتے ہیں لیکن same flower میں نہیں جاتے ہیں تو یہاں پر same flower میں کہا ہے اس لئے یہ false آئے گا کہ جب ہم germination کرتے ہیں تو پہلا پارٹ کون سا نکلتا ہے root یہ true جب cloning پڑھا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ جتنے بھی off springs produce ہوتے ہیں وہ genetically identical ہوتے ہیں مطلب same to same ہوتے اس میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہوتا تو یہاں پر انہوں نے نے کہا genetic variation ہوتی ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا انہیں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی next کچھ filling the blank یہ آپ کو word bank دیا ہو ہے اس میں کچھ words ہیں انہی words میں سے آپ نے یہ چھوز کر کے لکھنے ہیں اس کو complete کرتے ہیں pollination is followed by fertilization پولination کے بعد fertilization آتی ہے as in animals the dash of the male reproductive cell must join with the nucleus of female to nucleus of male join before a new plant can be formed when it lands on stigma of the female reproductive organ pollen grain grows our tube pollen grain which goes down to the ovary where it enters on ovule and ovule it enters male nuclei join with the female nuclei and fertilize all fertilization process we have here we have this whole process which we have studied that male nucleus and female nucleus is attached and then female reproductive cell is going to start the tube over to grow and ovule is attached and further process is next question is the diagram shows of lar A B C دیئے ہوئے یہ سارے اس کو اپنے لیبل بھی کرنا ہے یہ والا قشن آپ لوگ ہوم ورک میں خود کریں گے کیونکہ یہ ہم نے بار بار ایک ہی چیز پڑھی ہوئی ہے تو یہ اس کو اپنے لیبل بھی خود ہی کرنا ہے نیم دا پارٹس او فلاور یا آپ نے سب سے پہلے قشن انہیں یہ ہی کہا ہے کہ اس لی کے اچھ تک ان کی نیمز دینے سیکنڈ والا اس کو آپ یہی پر سول کر لیجئے گا وہ نے آپ کو آنسر دے دیا اب ایکچلی آپ اپنے بس وہی پر لکھ رہی ہیں اب نہ بھی دیتے تو آپ کو آنے چاہیے دین کے پارٹ آنے چاہیے آپ کو کیونکہ آپ کو جو کشن ہے لونگ اس میں سب کے پارٹس جو ہیں وہ آپ کو زبانی بنانے پڑھیں گے نیکس وشن وچ پارٹ میکس میل ڈیپرڈکٹی سیل میل ڈیپرڈکٹی سیل کس میں آتا ہے اٹریکٹ انسیکس کو اٹریکٹ کون سا کرتا ہے اور سٹیکی کون سا آتا ہے ہشابہ کا فضل کرنے کے لئے تو بٹا یہ آپ نے یہ بھی کشن پر ہوم بک میں کرنا یہ بھی ہم نے کیا ہی ہوا ہے ساری ڈیٹیل بھی پڑھی ہم نے شورٹ کشن بھی کیا لاؤن قریق بھی کیا پورا کشن آپ لوگوں نے ہوم بک میں کرنا ہے یہ اب بک پہ ہی صال کرنا اس سے اور آگے جو فیتھ والا کشن ہے نا یہ آپ نے نہیں کرنا ہے کیونکہ اس میں جتنے کشن آگے فیتھ والا کشن میں اس میں بھی کشن دی ہوئے اور کشن تو ہم آلڈی بہت کر چکے ہیں اور یہ سارے ہم نے نہیں کیوں میں جیسے what does dispersal mean describe three methods draw label broad bean seed cut and half یہ سارے آپ لوگ نہیں کریں گے کیونکہ ہم long short question کر چکے ہیں بس اس میں اس کی objective ہی کرنی ہے اس کے علاوہ ہم نے objective جو ہے وہ کرنی ہے اور یہ والی objective جو ہے آپ لوگ note book پہ note down کریں گے اور پھر سلٹ بھی کریں گے تو سب سے پہلا mcq ہم دیکھتے ہیں the reproductive part of plant is بیٹا میں پتہ ہے plant کے دو طرح کے part ہوتے ہیں کچھ vegetative ہوتے ہیں کچھ reproductive ہوتے ہیں vegetative جو reproduction میں help نہیں کرتے وہ leaves آ جاتی ہیں roots آ جاتی ہیں اور اس کے علاوہ stem آ جاتی ہے باقی بچتا ہے reproductive اور وہ کون ساتھ ہے flower the male reproductive part of plant male reproductive part کونس ہے anthers, carpels, sepals, stamens اس پہ ہم stamens پہ ٹک کریں گے anthers بھی male میں consider کی جاتے ہیں لیکن majorly ہم stamens کہتے ہیں اس کے بعد anthers part آتا ہے which part of the plant is sticky کون سا part plant کا چپکنے والا ہوتا ہے stigma, anthers, filament یا sepals تو آپ stigma پہ ٹک کریں گے یہ sticky ہوتا ہے dash or wind pollinated ان میں سے کون سا wind pollinated plant ہے mango plant, pea, orange or grass کیونکہ اس کا flower simple سا ہوتا ہے چھوٹا بھی ہوتا ہے fully developed fertilized ovule become if fertilization ہو جاتی تو ovule کیا بن جاتا ہے seed coat, fruit, ovule یا seed تو ovule جو ہوتا ہے وہ seed بنتا ہے یہ آپ کے five mcqs اس کے بعد آپ کہا جاتا ہے next six mcqs strawberries send out special stems called strawberries کی جو stems ہوتی اس کو ہم bulb کہتے ہیں, tuber کہتے ہیں یا runner کہتے ہیں یہ اتنی دفعہ ہم نے پڑھ لیا ہوا ہے تو ہم کس پر ٹک کریں گے runner پہ stem of the potato plant is called bulb, tubers, runners یا all تو potato plant کی stem کو ہم کیا کہتے ہیں tubers next one that are genetically identical organisms ان میں سے کون سا genetically identical ہوتے ہیں tissues, clones یا tubers یا بوت ہے یہ بھی تو clones کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ genetically identical ہوتے ہیں next one جاتا ہے in wind pollinated plants dash hang outside the flower جو wind pollinated plants ہوتے ہیں جن میں pollination wind کے تھوڑھ ہوتی ہے اس میں سے کیا outside hang وہ ہوتا ہے over hang ہوئی ہوتی ہے anthers, stamens یا both bc جی پورا کا پورا stamen جو ہوتا ہے وہ نہیں باہر لٹکا ہوتا اس کے anthers باہر ہوتے ہیں تو اس لئے ہم anthropotic کریں گے next one which part of the flower attract the insects flower کا کون سے ایسا part ہوتا ہے جو insects کو attract کرتے ہیں جس کی وجہ سے insects جو ہوتے ہیں اس کی طرف کھیچے چلے جاتے ہیں تو وہ ہوتے ہیں petals جو bright color کی ہوتے ہیں next آپ کا آجاتا ہے embryo gets its energy from embryo اپنی energy کدھر سے لیتا ہے seed coat سے, nectar سے, stored food سے اپنی energy لیتا ہے next one no gametes are involved in dash reproduction ایسی کون سی reproduction ہوتے جس میں gametes موجود نہیں ہوتے sexual reproduction asexual both a and b یا none تو ہم کس پہ ٹک کریں گے asexual کی کہ ہم نے یہ کائن پڑھی تھی اس میں کوئی بھی sex organs یا کوئی sex cells موجود نہیں ہوتے فیدری stigma is present in dash pollinated flowers wind pollinated flowers جو ہوتے ہیں اس میں stigma جو ہوتا ہے وہ فیدری ہوتا ہے actually یہاں آپ stigma کی جگہ mention کریں گے pollen social parents پوڑن nhو پڑان گرین پوڑن گرین thunter on 爾 ڑو ڈی ڭی جی ایک جو پٹیکٹو ہوتا ہے اس کی جو نئی پلانٹ گروہ کرتے ہیں وہ چھوٹے سی برڈ سے گروہ کرتے ہیں ان برڈ کو کیا کہتے ہیں آئیز لارج انٹرگراؤنڈ برڈ آف دا انیان اس کال جی بلپ کی جو سوری انیان جو ہوتا ہے اس کی سٹیم کو ہم کیا کہتے ہیں بلپ تو آپ اس میں بلپ کریں گے تو بیٹا یہ آپ کا اوجیکٹیو تھا اس کو آپ نے نوٹ بک پر نوٹ بھی کرنا ہے اس کو لن بھی کرنا ہے اور آپ کی ایم سی کیوز اچھی طرح سے آپ کو پرپیر ہونے چاہیئے پورے شپٹر کے جو ایم سی کیوز ہیں اس کو اچھی طرح سے دیکھ لیں 15 ایم سی کیوز ہیں آپ کے یہ ہے آج کی رائیر میں آپ کے یہ ہے لرنڈ ایکسرسائز پلس ایم سی کیوز تو ہوفیلی بٹا آپ لوگوں کو سمجھ میں آگیا ہوگا اوکی اللہ حافظ